اللہ الرحمن الرحیم مظہر نور جمال مصطفی خاجہ عالم غلام مرتضی قرط العین غلام مرتضی خاجہ نور محمد باصفہ حضرین و سامین عید دن قریب نے اور لوگ قربانیاں خرید رہنے چند ایک ضروری مسائل اقتدائی اور پھر اس تو بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام دی ایک گل پھر نماز پڑھنا جانور قربانی دے جڑے خریدے جا رہے ہیں انہوں دے بچ سب تو پہلے بنیادی بات ہے جب کوئی پیشے نظر رہے کہ جڑا بندہ انہوں دے تے قربانی واجب ہے جڑا صاحب انہیں صاحب ہے انہیں قربانی کرنی ہے تو پہلے تھے وہ نومینٹ کرے اپنی قربانی اگر کاردہ سربراہ ہے اور صاحب نصاب ہے یعنی شریعت نے انہوں امیر بندیاں دے درجے بچ رکھے آئے نصاب والا جڑا امیر او بندہ او اپنی قربانی اپنی طرفوں نیت کرے وڈا جانوارے دے کے ٹیری پاوے بکرا چھترا خریدنے دے اپنے نالا خریدے پھر اس کے بعد کاردے بے چگر خاتون صاحب نصاب ہے تے او بی بی اپنے نالا دی قربانی خریدے پاوے اپنے پیسے نالا خریدے لے تے پاوے بندہ لے گئے انہوں دے نالا دی کر دیا بہرحال اگر بی بی کل ساڑھے ساتھ تولے سونا موجود ہے یا اس تو زیادہ یا ساڑھے دونجہ تولے چاندی ہےوے یا اس تو زیادہ یا پھر چاندی تے سونا ہر لہا کے کچھ چاندی تے کچھ سونا پھر سارے دی قیمت لا مانگے ایک تولہ چاندی ہے تے ایک تولہ ہی سونا ہوگئے تے او ساڑھے بمنجہ تولے چاندی تو دکا پگئے گئے تے قربانی پھر بھی واجب ہوگئے اس واسطے زیادہ تار قواتین زیور دے حوالے نقصہ بے نصاب ہوندی یا نہیں لیکن جو ان انواق ہو تو اٹھے دے قربانی واجب ہے تو اکھنیا لیاو دیو تسی قربانی تو ساہی دیڑی یہ مہنگ ہی کرنا ہے بھئی زیور تیرے کو لے دولت تیرے کو لے تو قربانی واجب ہے دیو قربانی خیر میں تو خاتون جڑی یہ وہ قربانی دے وے کرے اور پھر اس تو بعد کاردے وچ بچے جڑے نے اگر ساہی بے نصاب نے بالک نہ بالک دیوتے تھے کچھ ہے واجب ہی کوئی نہیں ہے بالک بچے جڑے نے جڑا بھی پامے شادی شدہ ہے پامے غیر شادی شدہ ہے ساہی بے نصاب ہوئے اندھے کل انہا خرچہ موجود ہے کرزا کرزا لاکھے ساڑھے بونجا تولے چاندی دی قیمت دے پیسے اندھے کل اضافی موجود نے یا فر فالتو سامان جڑا کسے استعمال دا نہیں بالکل بھی کسے استعمال دا نہیں اندھے کل انہا ساڑھے بونجا تولے چاندی تا کو پہنچ جائے تو اندھے اکتے قربانی واجب ہے وہ اپنی قربانی اپنے نادی نومینٹ کرے ایک چیز دا خصوصی خیار رکھنے دی ضرورت ہے بھی پورے کارل ایک چھترہ لیندہ تے قربانی کر دی تی تے سکر دے خدا او کسے دنائی نہیں کر دی تو اسی کی کرنا ہے جی قربانی کرنے چنگا ہے چھترہ بے ہی لے ہو جی او کندی طرف ہو رہے ہیں او پہتا ہی کو نہیں اندھا کوئی فائدہ نہیں ہے گا جن دی طرف ہو رہے اندھی نیت کیتی جائے کہ جی آج ہی جڑے اے فلان فلان چلو ایک وڈی پا لیے ایک چھوٹی لے اندھی 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 طرف ہو ہے ایک تے گل ہو گئی اے ایک خصوصی خیار رکھنے دی ضرورت ہے ہر بندہ اپنے احساب کرے اگر تو صاحب نصاب ہے تو اپنی قربانی تا بندہ بس کرے دوسری یہ بات ہے کہ جانور خریدن لگیا نیت ہوئے کہ مہمہ حضر رضا علیہ واسطے قربانی کرنی ہے اپنے رب نہ خوش کرن واسطے عبادت سمجھ کے قربانی کرنے پھر اس بات دا خیار رکھا جائے کہ اگر وڈے جانور نے تے چھترے دے والے نا تے علماء نے لکھیا کہ اے سال دا ہونا چاہی دا بکرہ بھی سال دا ہونا چاہی دا پر چھترہ اگر چھے مینے آتو ود دو بے تے واہ واہ سال دا دیس دا ہوئے دیون دی بھی قربانی ہو جان دی بکرہ بہرحال ایک سال دا ہونا چاہی دا ہے اور ٹگا بچھا تے کٹا اے دو سال تو زیادہ عمر ہو نہیں چاہی دی کم اصلا دو سال ایک بندے میں نے پوچھا انہیں آگے 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 ان سور نہیں لگ دا دو سال اے دون دے شون دے آگے مسئلہ جڑا ہے اندہ تا جلدی پتہ کو نہیں لگ دا کئی پانکلہ ہے اندہ نے کئی مسائل میں کہا جی فقہاں نے دو سال لکھی عمر دو سال اگے کیوں پتہ لگے گا میں کہا جی ہوں مالکنوں پوچھ لو وہ بیچھنا لینے بھئی یہ دو سال اندھا ہے بھئی انہوں کہا دا ہے یہ دو سال پورے ہو گئے انہیں دو تو اکتے جا رہے تھے تو اسی قربانی کر لو اور اگر وہ چھوٹو لگا تھا اندھا زمان دا رو ہو گئے گا بندے اندھا پتہ کو نہیں نہ ہو دا جیڑے بندہ خرید رہا ہے انہیں گڑا کرنے دی جمن پر چی لیا آگے وہاں ہو یا اندھے کو گواہ پیش کرو یا ایڈا لمحہ چھوڑا ایسا تھا نظام ہی کوئی نہیں نہ ممکن ہے نہ پبند کیتا جا سکتا ہے اس واضح جیڑا بیچن والا ہے اندھے کوتے ہی اعتماد کرنا پہ گا اگر وہ کہنے دا کہ یہ دو سال دا ہے تو نظر بھی آبے واقع دو سال دا ہے تو ٹھیک ہے اور وڈا جیڑا ہے جانوار ہے اونڈے گئے پنچ سال دا ہو جائے اس تو زیادہ عمر دا ہوئے تھے اندھے قربانی ہوئے باقی یہ ہے کہ جانوار جیڑے نے وڈے جنہاں دے بھی ٹیریاں ساتھ ٹیریاں شامل ہوں دیاں نے انہاں دے بیچ بھی ستہ تو بدہ آلی ساکتے تسی آٹھ بندے نہیں کر سکتے نو نہیں کر سکتے دس نہیں کر سکتے ستہ تو تھلے تھلے جنہیں بھی برابر برابر وانڈلین فر بھی ہو جائے سمجھا بھی بعض بندیاں دے ذہن چاہے ہیں اندھے بھی ساتھ پوریاں کرو کوئی دو لے لوے کو تین لے لوے کوئی ایک لے لوے کوئی ایک ایک ہو جان ساتھ پوریاں ہو جان تامی ٹھیک ہے ترہے بندے لے کے ایک ویڈ کا تین نہیں برابر وانڈلین فر بھی ٹھیک ہے ستہ تو تھلے تھلے راہ کے ایک بندہ کر لے تامی ٹھیک دو تین چار پانچ چھے برابر وانڈلین ساتھ بندے ساتھ کاکتے برابر کر سکتے ہیں آٹھ بندے نہیں کر سکتے کیوں کہ جو آٹھ بندے ونڈن گئے تو ستمیں اسے ہو تو حصہ کٹ جائے گا سمجھا گئے اٹھ ونڈن گئے تو ستمیں تو حصہ کٹ جائے گا اور جس وقت ستہ تو تھلیس ایری ہوں گے پھر ہر بندے دا حصہ کر برابر بھی ہوئے تو ستمیں اسے تو بہرحال بات جائے گا ستمیں تو حصہ کٹنا نہیں چاہیدہ اس واسطے پانچ بندے بھی برابر لے گے ونڈلائیں تامی ہو جائے گا ایک بندہ ہی جانبار بیڑا لے گے کارکنے دا تامی ہو جائے گا کئی جگہ دے نمہ مسئلہ شروع ہو جائے گا قربانی دے دینا دے بیچ اے جی کٹے دی قربانی جائے دینا دے بیچ اے بڑی مصیبت بند جائے گا کٹے دی قربانی دا روڑا پہ جائے دا اے کوئی ایسا ایسو نہیں ہے گا کٹے دی قربانی بلکل جائے دے ہا اللہ بتا ہے کہ پاسے گاؤں ہوئے ایک بسے کٹا ہوئے نا دے بیچوں زیادہ سواب اور افضل کرنا جانبارے ان دے تیش ہو جائے کہ گائے دی قربانی افضل لیکن اگر کوئی کٹا کر دا ہے تو کٹے دی قربانی ہو جائے گی فرضیت ادا ہو جائے گی بلکل کوئی ایشو والی بات نئی فقہہ نے لکھا ہے کہ اے کٹا جڑا ہے اے بھی گائے دا ہم جن سے ان دی قربانی بلکل جائز ایک کوئی شکوش ہمارے عیدہ ہو گیا جی جنورانے والے نیت اچھی ہوئے اخلاص ہوئے رضا اللہ ہی دی خاطر گوشت جڑا ہے وہ کے مسائل انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان دے رہن گے ان ٹیم تھوڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت قربانی انہاں دی گل سنا قرآن پاک دے اندر انہاں دے کافی واقعہ موجود ہیں اللہ پاک نے ذکر فرمائے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جنہاں دے بچوں ایک واقعہ اے بھی ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو سٹھ دے اندر اس واقعہ دے ذکر موجود ہے سورہ تالبقرہ آیت نمبر دو سو سٹھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی باہر کا حرز کی تھی یا اللہ میں ویکھنا چاہنا تو مردے کے میں زندہ کرنا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ عَرْنِي كَيْفَ تُحِي الْمَوْتَى اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو بندہ دنیا کے آندھا ہے اور ایک ٹائم پیریڈ لے کے آندھا ہے اور وہ گزار کے چلا جائے گا جدو جائے گا اس تو بعد رب دواد ہے کہ میں اٹھاماں گا بندیاں اٹھاماں گا اور ان ادائے حسابوں کتاب ہوئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دن نبی صلی اللہ یقین تے ہے ایسی اے تے ہو لینا ساکتا کہ یقین نہ ہو بے یقین تے ہونا نو یگا سی لیکن انہ نے کہا یا اللہ میں ویکھنا چانا ہا تو کمیں مرد زندہ فرمائے گا مفسرین نے لکھیا کہ یقین دیتے ہیں درجے لیں ایک نو کہنے دینے علم الیقین دوسرے نو کہنے دینے این الیقین تیسرے نو کہنے دینے حق الیقین ان تنہ دن نا سن کے پریشان ہو گیا ہو گیا اے پتہ نہیں نمی چیز کری آگی پریشان نہیں ہونا میں مثال دینا انشاءاللہ گلواز ہی ہو جائے گی تو انہوں کو بندہ آگے دسے بھی آگ گرم اندید ساڑ دے دیئے کسے دسیاوی آگ گرم اندید ساڑ دے دیئے تیسرے ہاں یقین کر لیا اے نو کہنے علم الیقین علم الیقین پہلا درجہ تیسرے ہاں دن نا سن کے پریشان کھلوڑا ساڑ گیا تیسرے ہاں اکھی ویکھ لیا اے ہو گیا این الیقین بھائی ہونکسے دسیا نہیں بلکہ اکھی لکڑا تے توڑی پراری ساڑ دی ویکھ لئیئے اے درجہ یقین دا پہلے ناڑوں واد دے پہلا سن کی ہویا یقین دوسرا ویکھ کی ہویا تیسرا درجہ حق و یقین میں خدا نہ کہاستا بنجھے دیا اپنے ہاتھ نوں لگ جائے پیر نوں لگ جائے تے پھر پھر تے آپ ازمان لیا نا ان وہاں دینے حق و یقین ان دے جنو ویکھن نا لی گالتا تو ویکھن تو دیا گا لانگی گالتا اے وے حق و یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام نو علم الیقین سی میں جد رابطہ فرمان مرد زندہ ہونگے تے ٹھیک ہے او کہاں دسان میں جا دوجہ درجہ چونہ چاہنا ہوا این الیقین والے چاہے کہ میں اکھی وی ویخ لما وی مردے کمیں زندہ ہوندے نے قیامت دا دین ہوئے گا بندہ کمیں وہ ٹھپے گا کمیں روح پلٹ کے پھر آ جائے گی باپس اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم اولمتوں میں کیا تو یہ یقین نہیں عرض کیتی بھلا یا اللہ کیوں نہیں یقین تھے ہے وے وَلَاكِلْ لِيَتْ مَاِنَّ قَلْبِي مَا چاہنا درہ میرا ویخ کے دل مطمئن ہو جا بھی ہو اگلے درجے جانا چاہنا ہوں اللہ فرمایا ٹھیک ہے کوئی درجے جانا چاہنا ہے تو کوئی نہیں اس طرح کر فَخُزْ أَرْبَعْتَمْ مِنَتْتَيْرِ چار پرندے لیلے سورة البکرہ آیل نمبر دو سو سٹھ آگے مضمون چل جاتا ہے فَخُزْ أَرْبَعْتَمْ مِنَتْتَيْرِ چار پرندے لیلے فَصُرْهُنَّا إِلَئِقَ تِعُونَا نُو اپنے اپنے المانوس کردے جانوارا نو بے کیا کدھی مانوس ہوندے تو تے بندے ہی باہن کے دے لگے پھردے ہوندے اور ایسے طریقے دے کئی جانوار اپنے نال بندے لے کے دے پھردے وہ موڈے آدھے بیٹھا ہوندھا جانوار جانوار مانوس ہو جاندے مرگ مانوس ہو جاندے کئی ککڑا نو دانے پاندے مصجے کبے پجے پھردے ہوندے بندے آدھے مالک للمانوس ہو جاندے جانوار پرندے بھی مانوس ہو جاندے اور دوسرے جانوار بھی اللہ پاک نے کوئی بلی کتا اے نا جانوارا دو کم نہیں دیتا فرمایا پرندے لے چار پرندے فَخُزْ أَرْبَاتَمْ مِنَتْتَعِرِ مفسرین فرما دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مور لے لیا ایک گد لے لئے گد جنر مسیح اللہ کہنے آنے اے جنر مردار تھے آکے بہن دیا ایک مور ایک گد ایک ککڑ ایک کبہ اے چار پرندے لے تے انہنو پالیا انہنو مانوس کیتا چاروں پرندے جو دو مانوس ہو گئے تے پھر حکم ہویا کہ انہ دا بنا کیمہ زبا کر کے کیمہ کٹ دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہنو زبا کیتا زبا کر کے انہ دا کیمہ کٹیا تے کیمہ کٹیا کو یہ نہیں کھم کملا کے سنیں کھم سنیں ہڈیاں سنیں ہندرہ پوٹیاں ہر شہ کٹ کٹ کے مکس کر دیتا تے باز مفسرین نے لکھیا ہے کہ او نہ دے جڑے سریاں سارا او بکھریاں لا گرا کھنیا آپ انہیں او کیمہ مکس کر کے انہا دا چون جانوارا دا تے او اکٹھا کر کے لابر لا دیتا سارا مکس کر کے تے انہیں چار اسے کی تے انہیں ادھر دیا ہڈیاں ادھر مل گئی ہیں ادھر دیکھا مبیدر مل گیا ہے چار اسے کر کے اللہ پاک نے فرمایا چار پہاڑنے دے نہ دے اٹھے جا کے نہ دے ایک ایک حصہ رکھے جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے پہاڑا دے اٹھے ایک ایک حصہ رکھ کے آئے اللہ پاک نے فرمایا سمدگو ہنہ پھر بلا ان کو ہر پہاڑ پر ایک ایک حصہ رکھ کر آجاؤ ہر پہاڑ تے ایک ایک حصہ رکھ دیتا فرمایا سمدگو ہنہ پھر ان کو بلا یا تینہ کا سایا یہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آجائیں گے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن بیان کر جا تو پاڑا دے اٹھے رکھیا تے ککڑ زینا جڑا مرگ انتی سری پھڑی پھاڑ کے دے فرمایا ککڑ دیا جزا ایدھر آجائے تے چون پاڑا دے اٹھے جتھے جتھے ککڑ دیا جزا سن سارے اکٹھے ہو کے تے اینج جناب آکے تے مرگ تیار ہو گیا تے مرگ زندہ بھی ہو گیا تیار بھی ہو گیا تے زندہ بھی ہو گیا پھر بڑی گد تے او گد دی سری پکڑ کے تے پھر جناب انہوں بلایا گد آگئی او بھی زندہ ہو گیا پھر کوا سی جڑا انہوں پکڑیا کوا آگیا او بھی زندہ ہو گیا اس تو بعد چوتھا جانور سی مور انہوں پڑیا انہوں بلایا دے او بھی اللہ پاک نے داس دیتا لے ابراہیم اے تیرے سامنے سارے زندہ او گیا نی اینج جدو قیامت دا دین ہو گیا جتھے جتھے کسے دے جوز اجزا ہڈیاں ذرے پہ اونگے یہ کٹھے کر کے اینجی اسی زندہ کرنے آگے اللہ فرمایا یا دینہ کسایا دوڑ دیو یا آ جانگے فرمایا اے ابراہیم جدو یہ سارا کچھ ہے بخوا دیتا فرمایا غالم ان اللہ عزیز حکیم فرمایا ابراہیم اے جان لے اللہ غالب حکمت والا اے ہوں نہ سارا کچھ بیکھ لیا نہ کیا بیکھ لیا یقین ہو گیا دیل لو اتمنان ہو گیا مفسرین فرما دے نے اے جڑا فرمایا سی موروی لے بس اے ہوں سبق دی گل موروی لے تے گد لے لے تے ککڑ تے کوا فرمایا اے نا دا کیمہ کٹ دے مکس کار دے ہر شاہ وہ سرین فرما دے نے اے جڑا اے نا دا کیمہ کٹنا سی نا اصل اشارہ سی اس بات دی طرف اور توں توجہ کر مورو لے مور پسند کردائے ڈیکوریشن زیب و زینت مور زیب و زینت نو پسند کردائے ان دا کیمہ کٹ دے اصل اے اسی مکس کیوں اے جڑی اسی خوبصورتی زیب زینت انہیں دا ساڑی لمب کٹ کر رکھ دی یہ پھڑکے اے زیب و زینت جڑی ہے اے ڈیکوریشن کنہ خرچہ ہو رہے ہیں اگر اس ٹاپک تے بات کر رہا تھے پتہ نہیں کنے کو جمع پڑھونے پہ جانگے اے کپڑے آگئے ہیں نوے نوے برینڈ آگئے ہیں کیوں جی اے جناب واد تو واد جتیاں آگئے ہیں واد تو واد کریما آگئے ہیں واد تو واد میک اپ کے سامان آگئے ہیں پتہ نہیں کی کی تماشے آگئے ہیں اے سارا کچھ زیب و زینت واسطے کن دی زیب و زینت کیڑی شایدی خوبصورتی صرف جسم دی زیب و زینت کہ میں بڑا خوبصورت لگا میں بڑا سونا لگا تے وکھن وارا آکھیں نہیں آئے تھا بہت سونا ہے بڑا ہی خوبصورت ہے اے اس خوبصورتی نے حشر نشر کر کے رکھ دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اللہ دا تو اڑی ہے یہ خوبصورتی نے ویدہ ہی کوئی نہیں فرما دے اللہ دے نہیں ویدہ تے پھر اسی کنو بخانے ہیں اسی خوبصورتی کنو جت ہی اللہ بیخدہ ہوتا تیانی کوئی نہیں ایس خوبصورتی جت ہی اللہ بیخدہ ہے نا وہ دے کوئی تیان نہیں اللہ پاک فرمایا خضوزینہ تکو مندہ کل مسجد جدو میں نماز دا ٹیم ہوگے بان سمر کے ناہتو ہو کے سونے کپڑے پا کے زیبو زینت کر کے تیار ہو کے آگے اللہ دی بارگاہ جی کھڑے ہو جائے تسی میں نویدہ سو بھی قدیہ سا ناہ کے خوشبو لا کے کار پانچ وقتی نمازہ سے نکلے چکر ہی کوئی نہیں اوہ میں جناب کوتی بدی ہی ہے تے بندے کئی آگے ہیں دے آنج کر کے نا تے جدو ہاں باما کھول دے نا تے پچھے تے توڑی تے پرالی کئی دفعہ آنکھ کھڑا گیا ہمیں ڈا رہا ہوں گے بابی نے ایک باری ذرا کو تسین آئیتا پہ ہمیں دجی باری مزید نے ہی نہ بڑے آئے اور کئی بندے جناب مسجد دے بیجے ساڑی زیبو زینت دے آئے آلم ہیں کہ جس حالت بیجے اسی توجہ ہے جیڑی حالت بیجے اسی نماز پڑھنا ہونے ہیں کدی ایس حالت بیجے شادی دی تقریب پڑھ گئے ہیں اے جیڑی پلاسٹک دی ٹوپیاں لے کے مسید نماز پڑھنا آیا نے میں نے دسوں کے پلاسٹک دی ٹوپی لے کے اسی بزاروں گزرنا پسند کرو اے جیڑی پلاسٹک دی ٹوپی لے کے تو اسی شادی دی تقریب پہ جانا پسند نہیں کر دے جیڑی پلاسٹک دی ٹوپی سیرتے رہ کے گسا تھا نہیں جا لگا اب پلاسٹک اللہ بیلی پریشان نہ ہو جانا میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں آج کسی رکھیے رکھی رکھو کیا ہی سونی گل ہووے ایک قیمتی ٹوپی سونا جا رو مال سونی جی دستار سیرتے ہووے یا چنگی قیمتی ٹوپی ہووے اے جی موللہ کے بقائدہ اور نہیں بھی سیرتے رکھنی تو انہوں نماز واسی علاقہ پیک کر کے رکھی ہووے کہ جدو میں نماز پڑھاں گا میں اپنے سیرتے رکھاں گا کیوں جی پتہ تا لگے نا بھی احتمام نہ نماز پڑھی جا رہی ہے جتے حکمِ زیب و زینت کرنگا اوتھے چکر ہی کوئی نہیں میں تھے ایک دفعہ گل کی تھی میں کہے یار کاش نصیب ہووے بندہ کپڑے خریدن واسطے جاوے تک دکاندار مواقع ہے کہ اے سوٹ وخوا اے میں فجر دی نماز واسطے لینا ہوں ایک منو پیشی واسطے بھی بخوا یار زور دی نماز واسطے ایک سوٹ ہے ایک اثر دی نماز واسطے ایک مغرب واسطے ایشاہ واسطے اے ٹھیک رہ گا اے واسط کٹ فجر ویلے صحیح رہ گی کیوں جی اے دستار جڑی زور ویلے ٹھیک رہ گی لے اوہ کپڑے ایس نیتن اللہ بندہ خریدے بھی میں اللہ دی بارگاہ چک کھڑیاں اونا ہے سونے کپڑے پا کے اور میں خوشبول لگا کے اپنے رب دی بارگاہ چک ارض کرنی میرے مولا میں جنہیں جو گئے گاسا حاضر ہو گیا تو قبول فرمانے حضید جناب نماز اول دے پڑھنی کوئی نہیں کئی بندے سوچ دے کہاں گے ہمیں کھپی جاندہ ہے ہمیں کھپی جاندہ ہے سانو کدھی انہوں نے آکے میان صاحب جانبر مسید بڑھ گیا کدھی مینوں بھی بیکشہ ہو رہے گی افسوس دی بات ہے نا اول دے مسجدیں چھوڑا ہی کوئی نہیں تیجی اوڑا ہو بے تی فیر بڑا یہ ساتھ کر دی تا میان صاحب دے ہوتے پڑھنی نماز پسینہ انہوں میں سمیل آ رہی ہے تے چلے گا کسے محفلے چیزی جانا پسند نہیں کر دے اور جے اللہ نبخانی ہو زیب و زینت خوبصورتی تے پھر اللہ ویند آئے اوڑوں کے میرا ذکر کرن لگیا میری عبادت کرن لگیا میرے کاروے چون لگیا کی تیاری کیتی سو کی تیاری کیتی یار کاش قدی ہے تا کر لنی چاہیے ساڑھے کئی ایسے میں ویکھینے بزرگ اور کلی ہوتے کپڑے بکھرے ٹانک شاڑ دیں سارا دن کامکار کرنا ہے نماز سے ٹائم پہ بوزو کرنا ہے اوہ کپڑے اتارنے نے اتار کے پہن کے نماز پڑھ کے پھر بدل کے پھر کام شروع کر دیں یار کچھ تے احتمام ہویا کچھ تے احتمام ہویا ایس بات ہے ایک ایک سوٹ چنگا بنا کے تے خشبووی جڑی ہے اور اتر ہوتا ہے نا میڑا اتر میں اور شون شون علی پرفیوم دی گل نہیں کر دا ہو تے ویسے علماء نے کہا اندھے تو بچھو اندھے ویچھ الکول ہوں دا ہے پریز کرو فتوے دی پامیزادے چا نہیں ہوں دی پر تقوے علی علماء نے آکے آکے جڑی ہے سپریے کرنا لیے سپریے ایس بات سے اندھے تو تُسی بچھو اندھے ویچھ الکول ہوں دا ہے اتر رکھیا ہوگے خشبو لائی ہوگے لاکے بوزو کر کے خشبو لاکے پوری تیاری کر کے تے آکے اپنے مولا دی بارگاہ دے ویچھ کھڑا ہو جائے بندہ تے زینت نا اس موقع دے کرنا لیے اور جتھے خوبصورتی دی لوڑے زیبو زینت دی لوڑے تو تے کپریاں دی لوڑے او تے اسی پاندے نہیں تے جتھے جناب سادگی دی ضرورت ہے او تے حضیر اخیر کارش کارش مورے تے اے خوبصورتی پسند کاردے اس زیبو زینت دا کیمہ کٹ یہ اصلی زندگی چاہنا ہے روح دی زندگی چاہنا ہے تے اے خیال کرنا پہے گا گد حرام والے توجہ کر دیے مردار کھان دیے اندہ کٹ دے کیمہ ایس خواہشتا بھی کیمہ کٹ دے کوئی بھی حرام شہ ہے کوئی بھی حرام چیز ہے تے انہوں جیڑائیو بلکل کیمہ کٹ دیوں دا توجہ ہی نہیں ختم اے مردار نفسانی خواہشتا اے حریر سنگا ہے نفسانی خواہشتا بھی کیمہ کٹ تے کوا مال جمع کرن دا حریر سے مفسرین نے لکھیا ہے انہوں نے اس وقت بھی پرواز کر دیاں بینے جدو تجھے جانوار آرام کر دینے یہ پجا فردہ ہوں گا ہے انہوں نے دولتنو جمع کرن دی جڑی ہرستے لالا چھے اندہ بھی کیمہ کوٹ دے کہ جدو انہ چیزان دا کیمہ کوٹ دیں گا او دو سمجھ لیں تیری رونو زندگی نصیب ہو جاوے گی اللہ پاک عمل دی تحفیق تا فرمائے وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاءَ